اس وقت مہاماری کا دور ہے بھیمکر مہاماری کرونا سے لوگ لڑ رہے ہیں بہت سے لوگ اپنی جان بھی گوا چکے ہیں اور جان گوا رہے ہیں موتوں کا آنکڑا بڑھ چکا ہے دراصل لوگ کہتے ہیں کہ اسپتال ہسپیٹل جو ہیں امرجنسیز میں لوگ کو نہیں لیا جا رہا ہے کہیں نہیں کہیں اسپتال ہسپیٹل کی کمی ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں اس لیے لوگ کو نہیں لیا جا رہا ہے وہ لوگ جو ہے کرونا پیڑیتوں کو اور مریضوں کو لینا تو چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ سویدھائیں نہیں ہیں لیکن آج ہم دوارکہ کے سیکٹر 19 میں جو ہے ڈائریکٹر مناخشی گویل جی سے بات کریں گے جو سمر ہسپیٹل میں ڈائریکٹر ہیں تو وہ ہمیں پوری چیزیں بتائیں گی کہ کیا چیزوں کی ضرورت ہے کیا ہو رہا ہے ہم مناخشی گوتم ہے اور میں سمر ہسپیٹل کی مینجنگ ڈائریکٹر ہوں جہاں تک کی اس مہماری کی بات ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہسپیٹل کے بارے میں جو لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور پیشنٹس کو واپس بھیج رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہسپیٹل کو جو ضروری چیزیں ہیں جس میں کی سب سے ضروری ہے بیسک میڈیسنز میڈیسنز اور آکسیجن اس کی کمی کی وجہ سے ہم پیشنٹس کو پرومیس نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کو صحیح ٹریٹمنٹ جیسا ٹریٹمنٹ چاہیے ویسا دے سکتے ہیں تو اس لیے منہ کرنا پڑتا ہے اب لوگوں میں یہ اویرنس نہیں ہے کہ ہسپیٹل کیوں منہ کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ لے لو لڑائی جھگڑا کر کے بھی وہ پریشر ڈالوا کے بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس مین پاور ہے ہمارے پاس کمرے ہیں ہمارے پاس آئی سی او ہے لیکن آئی سی او اس طرح سے ہے جیسے بینا پیٹرول کی گاڑی اس سمیہ بینا آکسیجن کا آئی سی او بینا پیٹرول کی گاڑی کی طرح ہے تو سرکار سے ہم نے بہت مینتیں کی پرشاشن سے بات کی کی لیکن ہمیں کہیں سے بھی ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے چاہے وہ پولیس پولیس ویبھاگ ہو یا ایڈمنیسٹریشن ہو یا پھر پولیٹیشنز ہو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں کوئی بھی مدد نہیں کر پا رہا اس سیچویشن میں بھینکر میں ہماری کا دور ہے موتوں کیاکڑے بڑھتے جا رہے ہیں دن پڑھتے دن سب سے پہلے جو ہے اکسیجن سیلنڈر کی کمی ہے تو کیا یہ جو کمی ہے وہ آپ کے ہسپیٹل میں بھی کہیں نہ کہیں دکھائی دے رہی ہے اکسیجن کی کمی لوگ تڑپ رہے ہیں آپ کے ہسپیٹل میں آتے ہیں ان کو اکسیجن کہیں نہ کہیں نہیں مل پاتی ہوگی تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے اکسیجن سیلنڈرز کی اور اکسیجن کی بھینکر کمی ہے کیونکہ جتنی تعداد میں پیشنٹس آ رہے ہیں اتنی تعداد میں کبھی امید نہیں کی تھی اور ایسی سیتی پریس سیتی سے روبرو ہوں گے ایسا کسی نے بھی نہیں سوچا تھا لوگوں کو پتا تھا کہ کورونا دوبارہ سے ویو آئے گی لیکن اس لیول کی آئے گی وہ کسی نے نہیں سوچا تھا تو جی بلکل ایک تو اکسیجن سیلنڈرز کی کمی ہے اور اکسیجن ریفیلنگ کی بہت بڑی سمسیہ ہے ریفیلنگ نہیں ہو رہی ہے ہمارے ہسپیٹل کی ٹیم الگ الگ جو ڈلی سرکار نے مارک کیے ہوئے ہیں مونڈکا میں ہے ایک مائی پوری میں ہے جو وولنٹریلی ریفیلنگ کر رہے ہیں اور مانے سر گڑ گاؤں ان سب جگہ وہ جا رہے ہیں لیکن بہت لمبی کتا رہے ہیں اور بہت جلدی ان کی وہ رن آؤٹ کر جاتے ہیں اکسیجن سے تو ریفیلنگ نہیں ہو پا رہی ہے جتنی ریفیلنگ ہمارے ہسپیٹل کی ہے کم سے کم 50 سیلنڈرز ایوری ڈی ڈی ٹائپ سیلنڈرز ایوری ڈی لیکن ہمیں مشکل سے دن بھر میں 6-7 سیلنڈر کہیں سے مل پاتے تھے وہ بھی دو دن سے بند ہیں وہ بھی نہیں آ رہے ہیں آج آئی سیئو کے پیشنٹس تڑپ رہے ہیں ہمارا ہمارا جو سٹاف ہے اس سے نہیں دیکھا جا رہا کہ پیشنٹس تڑپ رہے ہیں سر یہ بہت ہی بھائی آویستیتی ہے اور ہم لوگوں کے لئے بہت ہی مشکل سمیں ہے اس کو کیسے مینج کریں ہم نے گوہار لگائی ہے کہ if anyone can help us please help us بیرو ریپورٹ ڈیلی اپٹو ڈیٹ